والیوٹ سلو سکرین پریزینٹنگ دو وچ اس کہانے کی شروعات ہوتی ہے سن سولہ سو تیس سے جہاں پر ہمیں انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی عدالت دکھائی جاتی ہے عدالت کے سامنے ویلیم کھڑا ہوتا ہے اور ویلیم کے اوپر آروپ ہوتا ہے کہ بنائے وے کانونوں کو وہ فالو نہیں کرتا ویلیم سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں کانونوں کو فالو کرنا ہوگا نہیں تو تمہیں گاؤں سے نکال دیا جائے گا ویلیم کہتا ہے کہ میں اپنے حساب سے چلوں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا میں وہی کروں گا اور اب ویلیم اس کی پتنی اور اس کے پانچ بچوں کو اس گاؤں سے نکال دیا جاتا ہے ویلیم اپنے پورے پریوار کو لے کر اس گاؤں سے بہت دور ایک جنگل میں جاتا ہے جہاں پر وہ رہنے کا فیصلہ کرتا ہے ویلیم کا پورا پریوار اس جنگل میں رہتا ہے جہاں سے گاؤں بہت دور ہے یہاں پر ویلیم اس کی پتنی کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور ایک دن ویلیم کی بڑی بیٹی جس کا نام تھومسین ہے جب وہ اپنے سب سے چھوٹے بھائی کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے تب ہی وہ بچے اچانک سے گائب ہو جاتا ہے حالکہ تھومسین اس بچے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش بھی کرتی ہے لیکن اسے اپنا بھائی کہیں بھی نہیں دیکھتا بعد میں نے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ایک وچ رہتی ہے سوچ نے اس کے بھائی کو اگوا کر لیا ہے اور وہ چھوٹے بچوں کو مار دیتی ہے ان سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب ان کا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا اس بات سے ویلیم کی پتنی بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے ایک دن جب تھومسین سو رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی آنکھ کھلتی وہ دیکھتی ہے کہ اس کے کمرے میں اس کا بھائی ہے جو عجیب طریقے سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے جب اس سے سوال پوچھتی ہے تو وہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتا دراصل وہ اپنی بہن کی طرف دھیرے دھیرے اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے اب وہ اپنے پتا کی ساتھ جنگل میں شکار کر نکلے جاتا ہے شکار کے دوران وہ اپنے پتا سے پوچھتا ہے کیا ہمارا چھوٹا بھائی چوب اس دنیا میں نہیں رہا اس کا بیپٹیزم نہیں ہوا تھا کیا وہ سورگ میں جائے گا بیپٹیزم ایک طرح کا ریچول ہوتا ہے جس میں آتما کو پویتر کیا جاتا ہے اور اس کے جواب میں اس کے پتا کہہ دیں کہ تمہیں ایسے سوال نہیں پوچھنے چاہیے اور نہ ہی اپنی موم کو بتانا کہ ہم جنگل میں شکار کرنے گئے تھے تمہاری موم اس کے خلاف ہیں ہماری فصلے سڑ رہی ہیں اور ہمیں کھانے کے لئے کچھ نہ کچھ چاہیے اور شکار کرنے کے لئے جو میں نے سمانی کھٹا کیا ہے اس کے لئے میں نے تمہاری موم کے سلور کپ کو بھی پیش دیا اب رات کو ویلیم کی پتنی کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے سلور کپ گائب ہیں اور وہ اس کا الزام اپنی بڑی بیٹی تھومسین پر لگاتی ہے دراصل جب سے اس کا بیٹا گائب ہوا ہے تب سے وہ اپنی بیٹی تھومسین کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی حالانکہ ویلیم اپنی پتنی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تھومسین نے ایسا نہیں کیا لیکن اس کی پتنی اس کی باتوں پر بھی وشواس نہیں کرتی اور نہ ہی ویلیم یہ بتاتا ہے کہ وہ کپس میں نے پیش دی اگلی صبح تھومسین کو دکھایا جاتا ہے جو ندی کی کنارے اپنے کپڑے دھو رہی ہوتی ہے وہاں پر اس کا بھائی بھی ہوتا ہے اور تب ہی تھومسین کی چھوٹی بہن وہاں پر آ جاتی ہے جو تھومسین کو کہتی ہے کہ تم ایک ویچ ہو تھومسین کو یہ سن کر گصہ آتا ہے اور وہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ ہاں میں ایک ویچ ہوں میری آتما سب سے پویتر ہے اسی لئے شیطان نے مجھے چنا ہے اس کے بعد وہ اپنی بہن کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ویچ کا کام ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو مار دینا یہ سب سن کر اس کی بہن بہت زیادہ ڈر جاتی ہے تھومسین کا بھائی کہتا ہے کہ تھومسین جھوٹ بول رہی ہے وہ ایک عام انسان ہے تھومسین کی بہن اسے ویچ کے کر یہاں سے چلی جاتی ہے اب رات کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ویلیم اپنے پورے پریوار کے ساتھ ڈینر کر رہا ہوتا ہے یہاں پر اس کی پتنی تھومسین سے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ چاندی کا کپ یعنی کہ سلور کپ تم نے چورایا ہے کیونکہ آخری بار وہ کپ میں نے تمہارے ہاتھ میں دیکھا تھا تھومسین کہتی ہے کہ وہ کپ میں نے نہیں چورایا اور تب ہی انہیں بکریوں کی شور کی آواز آنے لگتی ہے اور جب تھومسین بھار اپنی بکریوں کو دیکھنے جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بکریوں کے ساتھ ایک کالے رنگ کا خرگوش بھی ہوتا ہے اور یہ وہی خرگوش ہوتا ہے جسے ویلیم جنگل میں مارنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ خود ہی زخمی ہو گیا تھا تھومسین بھی اس خرگوش کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے وہی ویلیم اور اس کی پتنی کو دکھایا جاتا ہے جو آپس میں ڈسکشن کر دیں ویلیم کی پتنی کہتی ہے کہ ہماری بڑی بیٹی تھومسین شرابت ہے ہمیں اسے اپنے گھر پر نہیں رکھنا چاہیے اگر ہم اسے اپنے ساتھ رکھیں گے تو ہم سب کے سب برباد ہو جائیں گے ویلیم کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر تم تھومسین کو گھر پر نہیں رکھنا چاہتی میں اسے کسی کے گھر پر کام پر لگوا دیتا ہوں جس سے ہمیں کھانے کے لئے کچھ پیسے بھی مل جائیں گے یہ بات ان کا بیٹا سن لیتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ تھومسین ان کے گھر سے دور جائے اسی لئے اگلی صبح وہ جنگل میں ان ٹرائپس کو دیکھنے کے لئے جانے کی تیاری کرتا ہے جو اس نے اپنے پتا کے ساتھ لگائے تھے تھومسین کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گی حالانکہ اس کا بھائی منع کرتا ہے لیکن تھومسین کی ضد کرنے پر وہ اپنی بہن کو یعنی تھومسین کو لے کر جنگل کی طرف نکل پڑتا ہے یہ گھوڑا اور ڈاگ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور تب ہی ان کے سامنے ایک بار پھر سے وہی کالا کھرگوش آ جاتا ہے جسے دیکھ کر ان کا گھوڑا وجلی تونے لگتا ہے لیکن ان کے پاس جو ڈاگ ہوتا ہے وہ اس کالے کھرگوش کا پیچھا کرنے لگتا ہے تھومسین کا بھائی بھی جنگل میں کھرگوش اور ڈاگ کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے گھوڑا تھومسین کو نیچے گرا دیتا ہے جس سے وہ بھیوش ہو جاتی ہے وہیں تھومسین کا بھائی جنگل میں اور بھی اندر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ڈاگ کو کسی نے مار دیا ہے تب ہی اسے سامنے ایک گھر دیکھتا ہے جس کے اندر سے بہت ہی سندر ایک لیڈی بھار آتی ہے جو اسے سیریوز کرنا شروع کر دیتی ہے اور جب وہ اس کی کندے پر ہاتھ رکھتی ہے تو اس ہاتھ کو دیکھ کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ہاتھ کسی سندر عورت کا نہیں ہے بلکہ یہ وچ کا ہاتھ ہے وہیں دوسری طرف ویلیم اور اس کی پتنی کو پتا چل جاتا ہے کہ ان کے بچے گھر پر نہیں ہے جب وہ جنگل میں آتے ہیں تو وہاں پر وہ اپنی بیٹی تھومسین کو بھیوش دیکھتے ہیں وہ اسے گھر لے آتے ہیں لیکن اب بھی ان کا بیٹا گائب ہے اور اب تھومسین کی موم کو لگتا ہے کہ یہ سب کا سب تھومسین کی وجہ سے ہو رہا ہے سب سے پہلے ان کی سب سے چھوٹی بیٹی گائب ہو گئی اس کے بعد اس کے چاندی کے کب گائب ہو گئی اور اب اس کا بیٹا بھی گائب ہو گیا لیکن یہاں پر ویلیم بتا دیتا ہے کہ وہ چاندی کے یعنی کی سلور کے کبس میں نے لیے تھے کیونکہ مجھے شکار کرنے کے لیے ایک گنچ چاہیے تھی یہ سننے کے بعد اس کی پتنی کو بہت گصہ آتا ہے اب اگلی رات کو دکھایا جاتا ہے کہ ان کا بیٹا جو جنگل میں گائب ہو گیا تھا وہ اچانک سے گھر کے باہر آ چکا ہے لیکن اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اس کے موہ کے اندر سے ایک سیپ بھی نکلتا ہے جس سے ہمیں ساپ ساپ پتا چلتا ہے کہ وچ نے اسے پوری طرح سے افیکٹڈ کر دیا ہے یہ پورا پریوار بہت زیادہ دھارمی کو تیسی لیے اپنے بیٹے کے لیے پریئر کرتے ہیں لیکن یہاں پر جو ان کے جڑوا بچے ہوتے ہیں جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے وہ اس پریئر کو بول نہیں پا رہے ہوتے اور کچھ ہی دیر بعد ان کے بیٹے کی مرتی ہو جاتی ہے جس سے پورا کا پورا پریوار صدمے میں آ جاتا ہے ان کے جو جڑوا بچے ہوتے ہیں وہ تھومسین کو وچ کہہ کر بلانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ تھومسین نے ان دونوں کو کہا تھا کہ وہ وچ ہے اور اب ان دونوں کو یقین ہے کہ تھومسین نے سب کچھ کیا ہے وہ ایک سچ مچ کی وچ ہے یہ کہتے کہتے ہو دونوں کے دونوں زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور اب تھومسین کی موم کو بھی لگتا ہے کہ تھومسین ایک وچ ہے اور جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تھومسین ہی کر رہی ہے ویلیم کو بھی اپنی بیٹی پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ تھومسین کو بھار لے جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کیا تم ایک وچ ہو وہ ساپ ساپ منا کر دیتی وہ کہتے ہیں کہ میں ایک عام انسان ہوں حالکہ اس کے پتہ ویلیم اسے زبردستی یہ ایکسپٹ کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ تم ایک وچ ہو لیکن وہ منا کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے پریوار کا خیال نہیں رکھ پاتے نہ ہمیں بھر پیٹ کھانا دے پاتے ہو اور میں وچ نہیں ہوں مجھے لگتا ہے کہ میرے جڑوہ بھائی بہن وہ وچ ہے کیونکہ ہمارے گھر میں جو کالی بکری ہے وہ ہمیشہ اس سے بات کرتے رہتے ہیں ویلیم کو یہاں پر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا وہ اپنا آپا کھو دیتا ہے اسی لئے وہ اپنے تینوں بچوں کو استبل میں بند کر دیتا ہے ویلیم کی پتنی جو اپنے دو بچوں کے مارے جانے کے بعد پوری طرح سے صدمے میں ہے اور اب اسے اپنے دونوں بچے دیکھتے ہیں وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو جو سب سے پہلے گائے بوا تھا اسے دودھ پلاتی ہے اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے لیکن ہم وہاں پر ایک کووے کو دیکھتے ہیں جو اس کا دودھ پی رہا ہوتا ہے وہی ہمیں استبل میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر تھومسین اپنے جڑوہ بھائی اور بہن کے ساتھ قید ہے اور تب یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک لیڈی آئی ہے جو ان کی بکری کا دودھ پی رہی ہے اگلی صبح جب ویلیم بھار آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ استبل کو کسی نے پوری طرح سے توڑ دیا ہے اس کی سبھی بکریہ ماری جا چکی ہے اور اس کے جڑوہ بچے بھی یہاں سے گائب ہیں صرف وہاں پر تھومسین ہوتی ہے جو کی بھیوش ہے اور اس کے ہاتھ میں خون لگا ہوتا ہے ویلیم کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہی وچ ہے لیکن تب ہی وہ کالی بکری ان پر حملہ کر دیتی ہے اور جب تھومسین کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کالی بکری نے اس کے پتا کو مار دیا ہے اور اب تھومسین کے گھر میں صرف وہ اور اس کی موم بچی ہے باقی سب کے سب مارے جا چکے ہیں تھومسین کی موم جو پہلے سے اسے وچ سمجھتی ہے اب اسے مارنے کے لیے اس پر حملہ کر دیتی ہے حالانکہ تھومسین انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا اور اس کی مام اسے مارنا چاہتی ہے تھومسین اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی مام کو مار دیتی ہے اور اب اس پورے پریوار میں صرف اور صرف تھومسین بچی ہے تھومسین کو پورا یقین ہے کہ اس کے گھر میں جو کالی بکری ہے وہ ایک شیطان ہے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے بات کرنا شروع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم ایک شیطان ہو اور تم نے میرے پورے پریوار کو مارا ہے وہ کالی بکری اب ایک شیطان بن جاتی ہے اور تھومسین سے کہتی ہے کیا تم ایک اچھی زندگی چاہیے اگر تم ایک اچھی زندگی چاہتی ہو تو اس کتاب پر سائن کرو وہاں پر ایک کتاب آ جاتی ہے جس پر تھومسین اپنا نام لکھ دیتی ہے اور اس کے بعد وہ جنگل میں اس گالی بکری کے پیچھے پیچھے جانا شروع کر دیتی ہے جہاں آگے جانے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ آپ کے چاروں طرف بہت ساری وچس ہیں جو کسی طرح کا کوئی ریچول کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ سب کے سب ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتے ہیں تھومسین بھی ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے چہرے پر ایک سمائل ایک خوشی ہوتی ہے یعنی کہ اب وہ بھی ایک وچ بن چکی ہے یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ تھومسین کو کیوں نہیں مارا گیا اسے وچ کیوں بنایا گیا دراصل تھومسین ایک پیور ہارٹڈ لڑکی تھی اور شیطان ہمیشہ اسی طرح کے لوگوں کو اپنے جال میں اپنے موہ میں فساتا ہے جو کی پیور ہارٹڈ ہوتے ہیں اسی لئے تھومسین کو وچ بنانے کے لئے چنا گیا تھومسین بھی وچ اس لئے بن جاتی ہے کیونکہ اس کی زندگی میں کبھی پیار نہیں تھا اس کا پورا پریوار اس سے نفرت کرتا تھا اس نے زندگی میں دھتکار اور گھرنا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا اسی لئے اتیہ کرتی ہے کہ وہ وچ بن جائے گی جو بننے کے بعد اس کے چہرے پر ایک خوشی ہوتی ہے تھومسین کے جڑوا بھائی بھین جنہوں نے وچ کو بکری کا دودھ پیتے وے دیکھا تھا دراصل وچ نے ان دونوں کو مار دیا ہوتا ہے کیونکہ ان دونوں نے اس وچ کو دیکھ لیا تھا اور اسی کے ساتھ ایک کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہر ایک انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں ہوتی ہے کسی کے اندر اچھائی زیادہ ہوتی ہے کسی کے اندر برائی زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر کسی برے انسان کو پیار ملے وشواس ملے اسے کوئی صحیح راستہ دکھائے تو وہ بھی صحیح راستے پر آ جاتا ہے اسی طرح سے اگر کسی صحیح اور سچے انسان پر شک کیا جائے اسے دھتکارا جائے ہمیشہ اس کی برائی کی جائے تو وہ بھی اپنا صحیح راستہ چھوڑ دیتا ہے جس طرح سے تھومسین نے چھوڑا اور اس نے وچ بننا سویکار کیا اسی لئے ہمیں ہمیشہ اپنے آس پاس خوشیاں رکھنی چاہیے اپنے لوگوں پر وشواس رکھنا چاہیے انہیں صحیح راستہ دکھانا چاہیے تاکہ ان کے اندر کا شیطان نہیں بلکہ ان کے اندر کا جو صحیح انسان ہے وہ بہار آئے تو یہ تھی پوری کہانی فلم The Witch کی یہ فلم year 2015 میں ریلیز ہوئی تھی IMDB پر اس کی ریٹنگ ہے 6.9 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی